بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہمارے لیسن کی فصل ہے نیارسی جیون کی فصل اس میں ایک بہت بڑا گلاؤ کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایک میرے دوست آج اپنی فیلڈ سے کچھ پودے اکھاڑ کر لائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی موری حالت ہے ان کی یہ یہاں سے کھنچنے سے پودہ ٹوٹ جاتا ہے اور بڑی گندی قسم کی سمیل آتی ہے اس میں سے اوپر سے پورا پودہ سوک جاتا ہے اصل میں ہم صحیح لانگوز استعمال کریں تو اس میں بلو راڈ سٹیمپ راڈ روٹ راڈ کا مسئلہ ہے بکٹیریل پرابلم ہے یہ اب بھی اس کی وجہ جو ہے یہ پچھلے جو موسم تھا اس کی وجہ سے کافی دوستوں کی فصلوں میں مسئلہ تھا تو ایک پروڈکٹ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک پروڈکٹ آئین نہیں اس نے بہت شاندار ریزلٹ دیا تو میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا تھا میری جو اپنی ذاتی فصل کی کنڈیشن ہے اس میں تو کافی بہتر ہے چونکہ میں نے پریونٹیو سپریے کیے تھے کچھ چیزیں فلیڈنگ میں استعمال کی تھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلی دو تین ویڈیوز میں میں نے وہ چیزیں بتائی تھے آپ لوگوں کو مزید شارٹ صاحب کو بتاتا ہوں کہ میں نے مارچ میں کپر آکسی کلورائیڈ اور کسوگا مائسین کا جو مکچر ہے وہ فلڈ کیا تھا ساتھ میں کیڑوں کے لئے کلوری فلڈ کی تھی اور یہ کپر آکسی کلورائیڈ اور کسوگا مائسین کا کچھ دنوں میں سپریے بھی کیا تھا میں نے کاسومن کا سپریے کیا تھا اتیاطا نیٹیو کا سپریے کیا تھا اور فلیڈنگ ابھی کچھ دن پہلے ایک آفتہ پہلے جب مجھے اپنی فصل میں یہ سٹیمپ راٹرنگ کا مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا تو میں نے اس میں فلڈ کی ہیں دو تین چیزیں جس میں فوسٹائل ایلومونیم یہ باہر کیلئٹ میں نے کی تھی پانچ سو گرام پر اکڑا اور ٹاپسن ایم ایریس ٹیکی جس میں تائفرینڈ میتائل زہر ہے وہ میں نے یوز کی تھی اور ساتھ میں میں نے ریجنٹ یوز کی تھی جب بھی آپ کوئی پنجی سائیڈ یا بیکٹری سائیڈ فلڈ کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ ضروری طور پر کوئی کلورو پیری فوس یا فیپرونل ضرور استعمال کریں کیونکہ جاڑ کے اندر کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ جب فنگس آتی ہے تو کیڑے بھی ساتھ ہی آتے ہیں پریونٹیو طور پر فاسی طور پر ہم نے یہ چیزیں استعمال کی تھی لیکن موسم میں اتنا زیادہ خطرناک تھا تھے کہ ہماری جو جیون کی فصل ہے اس کے طبیعت کے خلاف تھا موسم اور فنگس اور بکٹیریا کے بلکل سازگار محول تھا اب دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بکٹیریا ہے یہ ایسی جاندار چیز ہوتی ہے اگر اس کو محول ٹھیک ملے تو یہ پانچ منٹ میں جہاں پہ ایک ہوتا ہے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور دوسرے انگل سے دیکھیں تو جب ہم کوئی اس کے کنٹرول کے لیے کچھ چیز استعمال کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے مخالب محول ملتا تو یہ ایسے سیکنوں میں نا یہ ختم بھی ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے لیکن زیرو پہ آ جاتے ہیں جب تھوڑی تعداد میں بالکل رہ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بکٹیریا کا تھا پریونٹیو طور پر جو چیزیں استعمال کی گئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ابھی ایک دوست ہے میرے ان کو مسئلہ تھا یہ تو انہوں نے کافی پروڈکٹ یوز کیے تھے کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک نئی پروڈکٹ انہیں ملے جو میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس نئی پروڈکٹ نے اتنا شاندہ ریزلٹ دیا کہ وہ دوست جو انہوں بھی وہ کہتے ہیں کہ سبھی دوستوں کو یہ ریکمینڈ کریں تاکہ ہمارے جو گالک جیوان کے گرورز ہیں ان کا نقصان نہ اور انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو یہ نئی پروڈکٹ جو انہیں یہ کمال کا ریزلٹ رکھتی ہے جہاں پہ کافی زیادہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی تھی وہاں پہ انہوں نے یہ ایک پروڈکٹ استعمال کی یہ پروڈکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جناب زیوان کے نام سے اگر ہم دیکھیں کہ کون سی کمپنی ہے تو یہ فرٹی سائنس جو ملتان کا ان کا ایر ایس لکھا ہے فون نمبر بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے دو سو ایم ایل اس کی پیکنگ ہے اور اس کے اندر جو زیر ایکٹیو ہے نائی کمیسٹی ہے جو ہمارے پاکستان میں تو بالکل نائی کمیسٹی ہے پہلے میں نے کبھی ایسا پروڈکٹ نہیں دیکھا یہ جناب اس کا ایکٹیو زیر ہے ایکچلی یہ ملائی تو گئی ہے گندم کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ وسیع عمل ہے اس میں پریونٹیو طور پہ بھی ہے اور کیوریٹیو طور پہ بھی اسمار کیا ہے اور یہ سیسٹیمک ہے دیکھیں یہ پودہ کے اندر پھیل جاتی ہے ٹرانس لیومینر ہے بکٹیریا کو بھی کنٹرول کرتے اور فنگس کو بھی کنٹرول کرتے جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ جناب میرے دوست نے جو استعمال کی انہوں نے تو ڈرینچنگ کروائی تھی یہ آٹھ سو ایمل یعنی چار بوتل جو ہے نا ایک بوتل اس میں دو سو ایمل ہوتا ہے انہوں نے یوز کیا چار چار بوتل کی ہیں تو آٹھ سو ایمل ساتھ انہوں نے کلوری استعمال کی تھی تو ایک اکڑ میں انہوں نے بیس ٹینکیاں سپری کی جو بیس لیٹرول ٹینکی ہوتی بیس ٹینکیوں پر انہوں نے ملٹیپلائی کیا تھا ساتھ تیس تا پچاس ایمل کلوری استعمال کی تھی اور اس کی نوزل کو ڈیلا کر کے ڈرینچنگ کروائی تھی جی ون کے تنہے اور اس کی جڑوں میں یہ دوائی استعمال کی ہے تو اس کا بہت شاندر زلٹ ملا اور زلٹ ملا جناب تقریباً ایک ہفتہ اندر اندری واضح فصل میں فرق نظر آ رہا تھا آج میں نے بھی یہ دوائی استعمال کرنی ہے لیکن میں جو کہ میری فصل کو پانی لگنے والا تھا تو جو دوست ڈرینچنگ نہیں کر سکتے جو کہ کافی میند طلب کام ہے ڈرینچنگ کا تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب فلیڈنگ کریں آج میں نے یہ فلیڈ کروانی ہے اپنی این ای آر سی جی ون کی فصل میں اس کی ڈوز میں رکھوں گا یہ چار بوتلیں دو سو ایمل پر بوتل آٹھ سو ایمل پر ایکڑ کے ساتھ ہیں ساتھ میں میں ایک لیٹر کلورو پیریفاس اور چار سو سی ایمل فیپرونیل وہ بھی ساتھ فلیڈ کروں گا تک کہ جو جڑوں کو کیڑوں بغیرہ کا کوئی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے وہ بھی نہ رہے یہ تو جناب روٹ راڈ بلو راڈ اور سٹیم راڈ کے بارے میں تھا اوپر جو آج کل ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اس میں پتوں کے اوپر فنگس کا حملہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھی آپ ابھی یہ فلیڈ کر رہا ہوں میں تو دو چار دن ٹھہر کے پھر سپریہ کرواؤں گا اس کے لیے ابھی جو گلاو کے لیے سب سے بیس بیسٹ میڈیشن دوائی ہے وہ جناب زیوان نے ٹھیک ہے اگر آپ کو اویلیبل ہو تو یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں نہیں ملتی تو یہ میں آپ کو سکرین پہ ان کا ایڈریس دکھا رہا ہوں آپ کوشش کر کے یہ منگو آ سکتے ہیں ابھی ہماری فصل کا تقریباً بیس پچیس دن دورانیہ رہتا ہے اس کے بعد فصل مچھور ہو جائے گی تو یہ نایت اہم دن ہے اپنی فصل کا ویزٹ کرتے رہے اور صورتحال کے مطابق جس جس چیز کی ضرورت ہو وہ بروقت اور پر اسمال کریں خاد کی تو اب بالکل ضرورت نہیں ہے باقی سے ہم نے فنگس سے بچانا ہے مکٹیریا سے بچانا ہے اور ابھی موسم گرم ہوئے تو تھرپس سے بچانا ہے تھرپس کے لئے میں آپ کو بتا دوں ریڈینٹ بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ آپ پائرٹ بھی اسمال کر سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں مارکٹ میں مل جاتے لیکن ریڈینٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لئے تھرپس کے لئے ہے اب کوشش کریں گے بکیا جو بیس دن تمام چیزوں سے آپ کی فصل جو محفوظ رہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصل میں برکت ڈالے اور بیماریوں سے محفوظ اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی